آج ہمارا ٹاپک ہے سٹرٹل فیٹرز آف لانگ فارما پیرارڈک ٹیبل اس میں ہم نے کل پڑھا پیرارڈز بھی پڑھے اور ہم نے گروپ کے بارے میں کچھ پڑھا گروپ میں ہم نے کیا دیکھا اس میں ایٹین کولمز ہیں فورس گروپ کا بھی پڑھا وہ الگلی میٹلز ہوتے ہیں سیکنڈ گروپ الکلائن ایرث میٹلز سکسٹین گروپ کو بولتے ہیں چل کو جنرس سیونٹین گروپ کو بولتے ہیں ہیلو جنرس اینڈ ایٹین گروپ کو بولتے ہیں نوبل گیسز اس میں اور ایک چیز ہے کہ اس میں جو بیہیور ہے فرس ایلمنٹ گروپ کا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ کس کی وجہ سے ہے کیونکہ اس میں جو سائز ہے وہ باقی گروپ میں جو ایلمنٹس ہیں ان کی مقابلے میں چھوٹا ہے ان کی ہائی الیکٹر نگیٹیوٹی ہے اور نان ایویلیبیلٹی ہے ڈی آر بیٹلز فار بانڈین تو ہم جو یہ بیہیور دیکھتے ہیں یہ سیکنڈ رو کے ایلمنٹس میں ہم دیکھتے ہیں فرام لیتھیم ٹو فلورین یعنی کہ سیکنڈ پیرٹ جو ہمارا ہے اس میں لیتھیم ٹو فلورین دہ پیرارٹک ٹیبل تھا فورتھ پوائنٹ جو اس میں ہے لانگ فر فیچر میں دہ پیرارٹی ٹیبل is divided into 4 main blocks کون کون سا block s block p block d block and f block یہ کس پہ depend کرتا ہے کہ کس کو ہم s block بولیں گے کن کو p کن کو d کن کو f it depends upon the sub shell to which the valence electron enters into s block elements first and second group elements belong to this block as the lost electron enters in s sub shell general electronic configuration is ns1 to 2 اس کا مطلب کیا ہے یہ جو last والا electron ہے یا تو یہ ہوگا s1 یا تو یہ ہوگا s2 for example آپ کے پاس sodium ہے sodium کا atomic number ہے 11 تو جب ہم اس کی electronic configuration لکھتے ہیں وہ کیا ہے 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 اسی طرح magnesium کا atomic number 12 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 یہی ہے 1, 2, 2 یا تو ایک electron ہوگا s sub shell میں یا تو دو electron ہوں گے s sub shell میں پھر آتا ہے p block elements p block elements group 13 to 18 ان کو بولتے ہیں p block elements کیونکہ یہ جو last والا electron ہوتا ہے یہ enter ہوتا ہے into p orbital general electronic configuration is ns2 np1 to 6 یعنی ki ns ان کا complete ہوتا ہے s sub shell complete ہوتا ہے اور electron ہوتا ہے enter into p block میں p sub shell میں oxygen کا atomic number ہے 1s2, 2s2, 2p4 یعنی ki iska